ایک تانے کے بیٹے تھے جس کا دیوانیا ہو گیا اور وہ پریشاک ہو گئے معاشی طور پر وہاں پر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ممبئی میں کہ وہ بس کا کرایا نہیں ہوتا تھا کہ بس کی کرایا ہو اور بس میں چلے پیدا چلتے اور یہ بڑی میں تھوڑے حوالے در اگلیز کرنا ہوں کیونکہ حوالے میرے پاس موجود ہیں جو بھی آپ لینا چاہیے گا بہت تائم بچانے کی بس بچانے کی تو پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد ایک بندے نے ان کو کہا کہ میں آپ کو پانچ سو پر مینہ دوں گا میرے ساتھ آجو تو قائدہ نے نے کہا کہ پانچ سو پر مینہ کیا کیوں میں پانچ سو پر روز مانگا تو ہم نے کو بگلے پر ایک ایسا ملوی لیڈر دیکھو بخان جاؤ اور بہت پانچ سو پر میں نہیں رہتا تو ان کو ایک مجھے سٹیٹ کی نوپی دل دی پھر اچھوڑی سودھگی آئی تو انہوں ڈیپٹی بین فاکمہ جناح کو پڑا لیا کراچی سے اور کیتھولک کاملنٹ سکول میں دابت آیا جو ایڈیوکیشن کا مدرسہ ہے کو ایڈیوکیشن اب اس وقت جو پچھر بدبی لوگ تھے تھا ہے کہ بدب ایک سچا جدبائی ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں تو انہوں نے اتناک کیا کہ بھئی آپ کو ایڈیوکیشن میں کیوں دابت آیا ہے پایدہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے میری بیانتا ہے آپ تو کوئی اکٹیار نہیں ہوئی چلاتے کو ڈلے رہے ہیں مقالب کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سینئر بیتے ان کا نام تھا ایم سی چھاگلا ہے لوگ کائدہ ان کے سینئر ہیں اب مقالب کے بارے میں انتے کیا کہتے ہیں مقالب کی کبھی کسی نے کوئی بات ہے ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن جہاں پر اگر ایڈوکیشن ہے تو سنے وہ کہتے ہیں انٹیوٹ بے کر رہا ہے سینئر جوڑیل وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس پریزیمٹیشن کہ جب وہ مقالب کیا کرتے تھے وہ تو ایک آٹھ کا وہ تو ایک زبردہ سفادکاری ہوتی تھی جب وہ کڑے ہوتی تھی بات کرتے تھے مقید کے تو اب دیکھیں کہ ایک دن ان کا ایک جج کے ساتھ مالا پڑ گیا آجور کر رہے تھے تو جج نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اب کیس لگا ہوا ہے لیکن وہ ہے کہ قائدیاد محمد علی جناح انہوں نے جج کی بات سن کر آنکھیں نیچ ہی نہیں تھی اب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جج نے کیا کہا اور قائدیاد میں کیا ہوا میرا خیال ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں سارے ہم جج کیا کہتے ہیں جج سب کیا کہہ رہے ہیں میل آڑ میل آڑ کیا کہتے ہیں میسر جناح رمیبر جیو آڑی ایسی بات کیا نہیں ہوگی تو اس کو ناگوار بذری تو کہتا ہے جج کہ تم آپ کو ایسی بجی سٹیٹ کے سامنے بھی اشید ہی ہو رہے تھے تو قائدیاد محمد علی جناح کیتے ہیں جناح آنسرڈ میل آڑ ایسی بات کیا کہ میل آڑ ایسی بات کیا کہ مجھے جانت کو کہ میں آپ کو بھی خبر دار کروں میل آڑ کہ آپ بھی ترل کلاس مقیر کو حقا کرتے ہیں کیا ہم آتا ہے جب دیکھیں نور دست بات اب دیکھیں جی سیاست کا آگاد انہوں نے انیس سو چاہم میں کیا ہے انڈیا نیشنل کانگریس کے اجلاس روبائی میں شکر کیا ہے پہلا خلاب جو انہوں کی ہے انڈیس سو چھے میں کیا ہے موضوع کیا تھا اس کا اجلاس کا وہ تھا ویلیڈیشن کا بھک فر آباد اس کے اوپر ایسی خوبصور تغریبی انیس میں کیوں سارے حیلام رہ گیا وہ کہنے کہ اوہ یہ تائیرہ نہیں ہے جناح ہاں بڑے درندس تغریبی پاؤلی مانی سیاست جو ہے اس کا آگاد انہوں نے دنیس سو دس میں کی ہے ڈیڈیس ٹیرمک کاؤنسل کے انہوں نے بھکن ملتقل ہوئی پھر انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ میں شکل کرتی تھی آپ کو جانتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفید کر لائے گیا ہے اور جو ایک پوش کرتا ہے جناح فوقسل لیگ اور کانگریس کا اس کی صدارت کیوں میں نکھائے گیا اور ان کو ہندو مسلم اتحاد کے سفید بیان دیا انڈیس سو اٹھارہ میں ان کی شادی ہوتی ہے سر بارسی بندہ سر ہندشاہ کی بیٹی ڈتی بائیس ہے اور یہ شادی لام میرے جائے اس کے مال نے نہیں کرنا چاہتا مگر اس کی عمر بھی ٹھارہ سال نہیں تھی تو قائدہ انہوں نے اتدا کیا اور اس کے بعد اس کا نام قدیل ہوا اس نے مریم نام پر رکھا اور پھر وہ نگاہ ہوا قائدہ انہوں کا وہ جو نقیب آئی تھی وہ اتنی مطلب ایک فریزمیٹک پرسنلیٹی تھی کہ ان کو فلاوارا مگبئی کہا جاتا مگبئی کا فضول پور ہے اب یہ ایک انیس سو ہاں انیس سو انیس میں مسلم لی کے مسکل صدر ہو جاتا انیس سو انیس میں انیس سو انیس میں انیس سو انیس میں ہی ہاں جو لاہ کے سوڈرڈے ہیں جو انسانی حقوب کی اگر یہاں بیٹھے ہیں جو کہ رول ایکٹ ایک پاس ہوا لیجسنیٹر اسمبلیے کیا جس کو بلیک لاہ کہا گیا اور جس کو یہ کہا گیا کہ یہ جو لاہ ہے یہ انسانی حقوب کو طرف کر دیا تو قائدہ انہوں نے بطور ایک اتداد اس اسمبلیے سے لائیں کر دیا یہ نہیں ہے ایسے کوئی پاکستان بھی بنتے ہیں ان کے لئے کردار شو کرنا لیڈر بھی ایسے نہیں بنتے جب دیکھا کہ میرے خیال آکھ پوچھ ہیں اور یہ بھی بیسے نے اسمبلیے میں تو اس میں بیٹھنی نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک ایومن آئیٹس کے خلاف اس میں بیٹھ پاس ہے تو چھوڑ دیئے اب ایک نارپور میں ایک کانگرز کا اجلاف ہوتا ہے اس میں ایک قائدہ میں ایک گانگی بھی ہے تو اس میں قائدہ علم کو ریڈی بیول کرنے کی پوشش کی نہیں وہ ہوا یہ کہ ادم تاؤن کا ایک ریڈویشن پیش کیا کانگرز نے تو قائدہ علم نے کہا کہ نہیں ادم تاؤن کی امتحلی پیچھنا ہے کہ ہم آئینی اور دوسری ہو رہے ہیں ہم آئین کے اندر رہے ہیں یہاں تو ایسی بات کی کسی ڈسکرمنٹ جہاں ادم اس کے کام ہو نہیں لیکن 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 وہ بھارے لوگ مجھے اتفاق نہیں کر دی اس کے ساتھ کافی لوگ جو ہیں مجھے بھی کہیں تو اس وقت قائدہ نے یہ کہا کہ تمہارا طریقہ غلط ہے مجھے 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 تکلکتہ میں ایک آل کارٹیز کانفرنس ہوئی انیسوٹ اٹھائیس ہوئی اس میں بھی جو جب عقردوں کے تحفظ کے جو غروب کے میں کوئی وہاں پر تکتے ہیں ان کے دوست ہیں جمچید وانچی نہ کرتا وہ ان کو ریٹویسٹیشن پہ خدا حفظ کہنے آئے گا وہاں نے بیان کیا کہ اس وقت تفیر کیا تھا قائدہ آئے گا وہ لکھتے ہیں کہ he had tears in a lies قائدہ آئے گا یاکم میں قائدہ آئے گا یاکم میں آنسوف ہیں as he said this is the parting of the place کہتا ہے کہ آج میں نے بسیر سے جدا ہو تھا کیونکہ میں نے مششت نہیں بیانت داری کے ساتھ کہ ہم تو مسلم اتحاد کو بکھائے گا لیکن آج میں اس کو دیئے کوچھ آئے گا یہ نہیں خواسی کرتے ہیں اب تھوڑی سی کو جو ویلی صاحب ہے آپ کی تاریخیں جو خلافہ چلیئے تو اس کو جو مسلم چاہتے ہیں کہ یہ تاریخیں خلافہ جب چلی وہاں آپ سب بیگ روم پر چھوڑتا ہوں جو چلی خلطن سپانیا میں جو اکڑے کر دیئے انگریزوں نے اکڑے کر دیئے اس کے بعد خلافہ خدر میں مٹ گئی ترکی کی تو ایدھر بہت ایکشن ہو رہا ہے یہ سارے جو میڈے ہیں اکڑے ہو گئے گاں بھی ان کو ریڈ کریں گاں بھی تو آپ اپنا بھوکا پر ستابتا جنہوں نے ایمت بھی جنہوں نے ایمت سے بھی دو ماہی بھی اس نے موقع غریبت جانا اس نے سوچا کہ یہ میں سب بھوکٹھا کرتا ہوں یہ قائدہ کو لگا رہا ہے پھر قائدہ ان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے طریقہ خلافہ بھی حسان ہی لیا بلکہ مخالفت کو اور مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا یہ کہاں نے ایک اپنا بھی جانا اس کو پیلے گیا ہوئے کہ جب آپ پر سیاست میں مذہب پھولے گیا ہوگے تو مذہبی اشتیال کرنے ہوگا لوگ انتاق صدی کی طرف جائے گی یہ آپ کیا کہہ دو میری تعریم کو بڑی سامسوچری تعریق ہے میں نے تو اس مندل پہ پہنچ رہا ہے میں اگر بھی گانتی کے رسلے پہ چلوں گا تو میں تو میری تحریق ہی بیٹھ دیکھنی چاہوں میں تو یہ قوم ہی نہیں بنا سکتا تھا وہ تو جب مذہب پہ ٹانتوں گا تو اس میں فرقے کے ساتھ ہی آنے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات دیکھا غلط ہے اب میں بلی صاحب دیکھ خلافہ اقبال کا اسی خلافہ کی یوگومیٹرز کو پر ایک چھوٹی چنکیشن ہے وہ میں کہتا ہوں یہ اقبال کا خاطرہ ہے اکبر میں جیوہ بھاری گئے اس میں وہ کیا لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ سرزید تحریک سے پیشاور مولیوں کا اثر کم ہو گیا تھا سرزید تحریک سے پیشاور مولیوں کا اثر اور سو کم ہو گیا تھا غلافہ کمیٹی نے سیاسی فتحوں کی خوابت ان کا اثر اور سو ہندوستان کے مسلمانوں میں پھر بڑھا ہو گیا اور یہ بہت بڑی غلطی تھی یہ دب علامہ اقبال میرے نہیں ہے جو بھی میں یہاں بڑھوں تو میں کہاں لوں میں تو کچھ بھی نہیں کیا آئی جلد تو علامہ اقبال میں تو پاہے خواب کبھی نہیں ہوگتا ہے کوئی کلیم کروں پر یہ ان کے ہیں اور یہ اس میں دیانتہ نہیں شامل ہے ایمانی جدوہ بھی شامل ہے اس میں آگے آئے کہ آپ دکھیں جاؤں بات کہاں پر کہاں جاتی ہے اب ابھی یہ کر رہے تھے دوسرا ہی کی بار تو یہ قائدہ علمی اقبیشن ہے اسماعی کالیش ممبئی میں لے وہ طرف خواب ہے ان کا اس میں قائدہ علمی کیا رہا ہے یعنی اس میں تو دور آئے گی کتاب میں چھپی ہوئی یہ بات ہے تو ایسی بات نہیں یہ سمجھا ہے کہ لوگوں کی ندروں ہی نہیں ہیں لوگوں نے سمجھا رہی ان کو سمجھا ہے نہیں کیا بیانیاں جو ہے وہ قائدہ علمہ اقبال کا کچھ تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اور نہیں کرتے اور اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم سب اس کو بغضر رہے ہیں قائدہ ان کیا کہتے ہیں مسلم لیگ فرقہ وارانہ تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی یہ بذبی حقوق کے لیے جدو جید کر رہی ہے مائنے مسلم لیگ فرقہ وارانہ تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی یہ بذبی حقوق کے لیے جدو جید کر رہی ہے مسلمانوں کے بذبی حقوق ان کی روح میں شامل ہیں وہ کام چیل نہیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں یعرض ہو کہ وہاں سام کھا کر انٹوبر سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو روح میں جو بھی مسلمان ہے اس کو روح میں اسلام ہے جو اسلام سے محبت نہیں کرتا اس نے صرف سے حقیقت نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں کرتے تو میرے باہر نہیں کریں باہر ولی صاحب سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ حقوق ان کی روح پر شامل ہیں ان کو کوئی بھی چھیل سکتا کوئی محضب حکومت مسجدوں کو نہیں کرا سکتی اور نہ ہی بذبی حقوق میں بداخلت کر سکتی ہے کیونکہ مذہب بہت انسان اور خدا کے درمیان باہتا ہے میں یہ آپ سے ہاتھ جوٹی کرتا ہوں کہ خدا کے وہاں سے آپ پڑے لکھی روح میں آگئے ہیں جو قائدہ اگر میں اس کو اسی طرح رہ رہے ہیں اور جو علامہ انبالہ اسی طرح رہ رہے ہیں تو خدای کیا ملک جنر پر ہے کیوں ایسی قیسوں میں پڑھتے ہیں ہم جس کا تدرمہ انبال کے ساتھ نہیں ہے قائدہ انبالہ نہیں ہے یہ میں آپ کا حاج ہو کے لئے پر بہتا ہوں کہ خلا کے لئے میں اس کو سوچیں کہ کوکنہ دین اگریں دین اپنے پڑھیں اب انیس سو سیدیس میں جو اتخابات ہو گئے ہیں تو انیس سو سیدیس میں ایک کانگرس میں مزارت امرہ ہیں سارے سوقوں میں لوجوانوں سوالوں پھر وہ ہندو مائنٹ کھل کے سامنے انہوں نے مسلمانوں کی جو دوہین کر سکتے تھے اس طرح ان کو پرسیدیو کر سکتے تھے وہ کیا ہے تو اس کا پہراف مسلمی کے لئے لوگوں کو زندے ان کو باتا ہے ان کا چہرہ ہی ہندو کا خبر آگئے ہیں بھائی چہرے کتاب پتا جلتا ہے جب اس میں کیار کرتے جائے تو اس کیار اسعمال کرتا ہے پتا جلتا ہے کہ وہ کیا کیا رہا ہے وہ کیا رہا ہے تو پھر اب 1937 کے اتخابات کے بعد قائد آزام کو اسم لیتے لیلے وہ اس قدیجے پہنچ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کٹھا نہیں رہے ہیں بھائی صاحب سمجھ آ رہا ہے اور انہوں نے پھر پہلے وہ اقلیت کی حقوقی بات کرتے تھے اب انہوں نے قومیت کی طرح نیجو کر رہی آتا ہے اب یہ قومیت کا دو قومی ندری کا ساتھ شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ اگر کوئی خشکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بھیان کرتا ہوں وہ واقعہ دیجز میں وہ یہ ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے عقیقت پچھا ہو رہا ہے جو ٹیلیوی میں آ رہا ہے نا خبروں پر چھپا ہے یہ ظاہر ہے حقیقت اس نے پیچھ ہی ہے کوئی پتہ نہیں نہ آپ کو پتہ نہیں پتہ کیا ہے اب ظاہر ہو حقیقت وہ اشوا کے مطلب بڑے خوبصور طریقے سے بھیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں میں نے بڑا اعجاب یہاں اس میں لکھتے ہیں کہ جب بیگم صاحب میں اترام صاحب سے کہتا ہوں کہ جب انہوں نے لکھتے ہیں کہ جب میری شردی ہوئی تو میری بیگم جو ہے وہ پروفیصل کی تو میں اپنی بیگم کو روز گاڑی پر بیٹھا کے خود گاڑی ٹریل کرتا تھا اور کالیج تر چھوڑ کے جاتا تھا تو جب کالیج پہنچا تھا گاڑی کھڑی کرتا تھا تو بھار بھی کھڑتا تھا اور بیگم کرتا تھا بھار بھی کھڑتا تھا تو وہ جو کلیم تھی اور اور جو بڑے ہو چیتی تھی تیرہ شہر تو بہت اچھا ہے اللہ کہتے ہیں ساتھو یہ ہوجی شہر میں نے انہی دیریزر کرتا ہے کہ تیرہ سے دروازہ بھی کھولتا ہے بھار بھی کھولتا ہے اس رو بات آرے لکھتا شہر کے مسارے وہ کہتے ہیں یہ بہت ظاہری روپ تھا وہ حقیقت یہ تھی کہ وہ گاڑی کا دروازہ خراب تھا وہ اندر سے نہیں کھولتا تھا وہ باپ نہیں باپ نہیں سکرائب ہوں اب یہ موقع ہے اب ہم چلتے ہیں الابہ اکبال کی طرح کیونکہ یہاں پر اس کا احنا بر کسی رول شروع ہو گیا انیس سو سینٹس کے انتخابات کے بعد تو اب ہم چلتے ہیں الابہ اکبال کی طرح آپ نے ایک گیٹا کو یہ دینا ہے مجھے طرح ٹائم کی فکر رہتی ہے میں درا کہتا ہوں کہ جو مٹ میں اموپ نہیں کرنی چاہیے ایک ایک اٹھا کا ہے تو مجھے زیادہ رائم بھی دینا چاہیے یہ تو بڑھنا وہ خریب آگی ہے اس لیے میں کو چیز کرنا تو میں جو ندر سے پرسکتے ہیں آہاں آہاں گھڑا ہوئی آہاں گھڑا باپی ہے اس لیے ایک اٹھا ہے اور اس کے بعد چراغوں میں روشن ہے وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دکھا میر اس کے بعد چراغوں میں روشن ہے جب بہرحال تفیری بات یہا ہے کہ قائدہ جو ہے وہ لیڈر تھے علامہ اقبال مفقر تھے دونوں بڑے رکھے تھے دونوں فاران کوالے فائٹ تھے بہرحال میں ایک کا جو تلق ہے وہ ایک الہر دائرے میں تھا جو اشرافیہ کا دائرہ تھا قائدہ جو کا اور علامہ اقبال جو ہے وہ عام آدمی سے جڑے میں شاہر تھے لہور میں مصر پہ لیتے تھے سیاہ کو لہور کو اقبال آدمی کی نقصیات کو بھی سبجتے تھے ایک فرم بھی تھا ان میں بہت سی ترطرے مجھل بھی تھی میں رہو سے کرنا ہوں میں کچھ ٹھانا چاہتا تھا لیکن میں بہت سی بجائے آپ کلی کے بعد مجھے بتا جائے کہ بہت سبجتے ہیں اب یہ قائدہ جو ہے وہ سیاسے سے باریوس ہو کے دنگ جڑے گئے کچھ ایک فرم تو علامہ اقبال جو ہے یہ گھوڑ پہ لیتے ہیں تو انہوں نے پھر کہہ جائے بھائی ہم تو لیترس ہو گئے علامہ اقبال نے کہا آپ پہ تر آگے گئے تو مسلمانوں پہ پاؤڑ ہے پھر کھو تو ان کو پرسو کیا پھر وہ دیا کہتا نہیں کہا ہاں آپ کی ضرورت ہے بھائی یہاں بندہ نگینہ جہاں پر ہو تو اس کی کلاش ہوتی ہے علی صاحب اس کو پھر سو کیا آئے اور انیس سو چھتیس میں بلکہ انیس سو چھتیس میں تخابہ سے پہلے انیس سو چھتیس میں جب قائدہ جو ہیں وہ ڈہور میں آئے ہیں انہوں نے پارٹی میں نہیں بھوڑ پڑھایا تھا ٹکڑ گئی نہیں ہے تو اس کی جو قیادت کی وہ علاقہ اقبال کو کہا گیا آپ ہوں گے اس کے قمیتے پیچے میں اور وہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی پھر جہاں بھی اس کے لیے سو چھتی بھی تو انہوں نے انتخابی جلدہ نبول بھی کرتی تھی فنانچہ ان کا یہ رول ہے وہ عام لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہے ہم نے ایک شائر کے طور پہ ایک فلاسور کے طور پہ انہوں کا جیسی رول ہے وہ بیان ہی نہیں ہو بہت کم گیا ہوئی ڈاکٹل آشی حسین پتارمی اپنی کتاب اکبال کے دو ساتھ اب اس پر لکھتے ہیں جس کا ذکر ملی صاحب نے پیائے لیکن تھوڑا سب میں کہا کہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکا یا مکسہ بات ہو کی کیا تھی وہ میں اس کو بیان کرتا تھا وہ لکھتے ہیں کہ پجاب میں مسلم لیگ کا علاقہ ہو رہا تھا انہوں نے اکبال کو کہا تو اسے دھائی لیکن بھونٹ یوں گو سب کی تھی یا ایمی جانتا ہوں بڑت دیانتی تھی انٹی لیکشنل بارت ڈیس آنسٹی کرو گے تو وہ بھی ڈیس آنسٹی ہے اسی طرح کہ جس طرح کوئی ترپشن نہیں کرتا وہ کی ترپشن ہے وہ نہیں تو ہم مدرمہ کیا کہہ رہے ہیں دلما اکبال کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے اصل لیٹر جناح ہیں میں تو ان کا مفلی سپائی ہوں کیا باب ہے یا کیا بادہ ہے کہ ایک بادہ میں اس کی فشامت کرنا ہے اختخارو دین چھوٹا کوٹا بندہ نہیں اختخارو دین وہ مرکزی ڈیڈر تھا باب کی آخری دوستان میں ملتا جا میں انپر ہی باد کر لے دیں میں نہیں باگ کر دیں پر ہی باگ دیں مرکزی باگ بدنا باگ دیں مسلمانوں کے ساتھ بکاڑmart آپ مجھے نہ باگ کر دیں بو سکتا ہے اگر میں جھتی پہ ہو آپ کو ملتی پہ صحیح کرو کہ پھر ایک ہی باگ سکتا ہے پھر وہ بینٹسپنٹ ہو جانگا میں صرف یہ نیرو کے ساتھ مقابلہ بہت جی ہے بہت بہنی یہ کوشش ہے کہ میں نے اپنی بہتھر کو فالو کریا لہو آئی پھالکو میں نے اپنی بات نہیں کروں اپنی طرح سے دیکھتے جو کہ میں اتنا ہے نہیں وہ آپ کو صرف ہمیں اتنا نہیں ہوں یہ فتوائیات ہوں میں اتنا نہیں ہوں کہ میں کوئی کلیم کروں میں نہیں ہوں ماں کے طرف سے آپ بہت کے لئے آپ جاز کا جنام ٹھیک ہے آپ بات کریں برور بھی رسلہ کریں میں آپ کا شکر بزار ہوں گا آپ دیکھیں جی 1930 میں آل انڈیا مسلم دیکھا جناس علیہ آباد کا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں اسی میں احلامہ اتباد میں تصور گیا تھا پہلی دنیا ایک علیہ وطن کا تصور گیا تھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب لوگ اتباع کرتے لیکھتے ہیں ایک مردزی چکتہ یہ کہہ تھا کہ میں اس لیے وہ کنہ دکھا ہوں 1930 میں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک علیہ وطن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا جو پرنچل ہے اس کے پتابہ کو ترکی ہے تو یہ بات یہ تھا کیونکہ ہڈیوں کے تابے گریز کے نظام پر رہے گئے تو آج بھی مسلمان دیکھیں میں چاہتا پہلے انڈیا لیاں ہوں گا سکیر کہیں کہ مجھے بھدک ہوا میں مسلمان جو دیکھنا تھا اس کو سلام پر کہتا ہوں یہ سلام کا جواب کی رہتا ہے یہ نے خوف دیکھنا چھو اب یہ جو اقبال کا حد انڈیس سو سیٹیس کا ہے یہ قدود جو ہے نا قائدہ ان کے رہاں انہوں نے ان کا ذمان ذہن جو ہے نا چینجھ گئے اور یہ علامہ قائدہ کا تسلیم کیا اور وہ جب تاؤں کا کہتا ہے انہوں نے انڈیس سو سیٹیس کا ہے یہ انڈیس سو سیٹیس کا ہے کہتا ہے اس میں علامہ اقبال قائدہ کو جگرے ہیں کہ مسلمان جیس کو آخری کار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انڈوستان کے مسلمانوں کے بلائی تکٹوں کی جماعت بڑی رہے گی کہتا ہے کہ مسلمان جیس کو یہ فیصلہ کرنے پڑے گا یہ بلائی تکٹوں کی جماعت بڑی رہی یا مسلم جمہور کی جنہوں نے اپنے اقباد مقبول جو کی بنا پر مسلمان جیس میں کوئی دلچسپی نہیں نہیں میرا جاتی خیال ہے کہ کوئی سیاسی تنظیم جو عام مسلمانوں کے حالت صدارنے کی ضامن نہ ہو ہمارے عام کے لئے باعث ایکشش نہیں ہوگی قائدہ عام کو لکھتے ہیں کیا کرنے ہیں سیادت کرنے ہیں تو عام آدمی کی سیادت کرو مسلمان کو عام آدمی کی بات کرو جو پیسنا ہے نظام میں پیسنا ہے جو بلائی تصریبے وہ تو جو اشراضیہ جو لوگ اس کو سبیتا ہتے بھی دلو وہ بابتے جگہی دارت ہیں مگر علامہ اقبال سانتہ سوائل تھا اسی دردی کا دردی میں آج ہیں اس قسمت آپ لوگ ہیں کہ یہاں پر علامہ اقبال پیدا ہوگئے اور آپ کو لسکت ہے اگر کسی ایسے آپ کو دبست کیے یہ آپ کا بڑا عام ہے اب ایک بات دیکھیں علامہ اقبال نے ایک اتخاب رہا تھا انیس سو چنیس میں رہوٹ سے اب اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کیا کہی مئنبر جو ہے جس کو آپ بوڑ لیتے ہیں اور میں بھی آنکھے بھٹا کے لیتے ہیں آپ بھی اور میں میں بھی آنکھے بھٹا نہیں سوچتا کہ یہ کھڑا ہے کھڑا ہے جو میں بھوڑ لیتے ہیں اور یہ بانکش میرے ساتھ کرے گا کیا یہ بھی ہم نہیں سو بوڑ لیتے ہیں تو علامہ اقبال نے ایک انتخابی تقریر سیر لہور کے کسی بلدے پر انتخابی بلدے تو انہوں نے یہ ہے انہوں نے کہا کہ نمبر کا سب سے بڑا بس یہ ہونا چاہیے کہ ذاتی اور قومی مفاد کی ٹکر کے وقت اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر قربان کر رہے ہیں اب آج دیکھیں کانفلکٹ آف ہنٹرسٹ کتنا ہے وہ یاد ایک تر وہ تجارت کر رہے ہیں دوسری طرح ساہر کر رہے ہیں ایک تر دکانداری وہ سبب جمہوریت ہے حضرت صدیق خلیفہ بننے کے بعد اپنی دکان پہ جانے لگے راستر مہدرد امر پل گیا حضرت امر بڑی کافن وہ کہہ اب وہ بہتر کہاں جا رہے ہیں وہ کہنے لگے میں تو اپنی دکان پہ جا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا ریاست ناوٹ چلائے گا تم دکان چلے گے ایک تو ریاست نہیں چلے گی دوسرا یہ کل دکان تری کرو گئے تو باقی دکانیں بند ہو جائے گی بے خیال امرو نومنین کی دکان پہ جائے گی یہ کانفلیکٹ اف انٹرسٹ ہوگا پھر کیا کر دے مدروں کو صدیق کو مجھے بتاؤ کیا کروں اور تو مزیوہ دو بیٹھو گیا اسے اور کانتر ہو کیا سکتا وہ کہتے مزیوہ کتنا دوں اور جو مزدور میں جا رہا تو مزدور مزدور کتنی مزدور یہ ہے وہ اسلام یہ ہے وہ خلف حیرانس دین ہم تو ہمیں تو بتا ہی نہیں بتائی نہیں کیا اب جناب اطبال اب دیکھیں اطبال آتا ہے اب وہ قائد آدم کو کیا بات کر رہے ہیں کیا اطبال کا جو بیجن ہے وہ اس وقت اس کا کوئی نہیں پہن سکتا جو اطبال دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے دیکھنے دیکھنے ایک پہاڑ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے وہ یہ تصور پہ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے کہ کیا اب پیشین کوئی کر رہے ہیں لبا اطبال آہ جاندی کے پاس وہ کیا پیشین کوئی ہے اس میں ساری اطبال آئے جب وقت ختم ہو جگہ رہا ہے تو کرنے پس مجھے باقی 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 پھر آدی سے پتی دفعا آگے کہانی کو مکمل کرنے کے تصویر کو آدی چھوڑ دیں پھر آدی تصویر آپ پہ ریم رہے آدی کے باقی اب وہ پیشین کوئی کیا ہے علامہ اطبال کہہ رہے ہیں یہ میری پیشین کوئی ہے کہ مسٹر جنار ایسے کردار اخلاق فہم و تدبر اور عظم کے معلق ہیں جن کی بنا پر وہ جلد ہی ایک ایسے عوامی ہیرو بن جائے گے مسلم ہندوستان نے ابھی تک اس قسم کا کوئی نیٹر پیدا نہیں ہوا محب کرنا مجھے اصل میں آپ پرانا جیہدہ میں ہوں مجھے عوامی تلسوں میں کتاب کرنے جب تک آپ زور سے بلیں سکوش ہی نہیں اگر میں زور سے بولنا تو سپیکر رکھ مجھے 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 بلنا کیونکہ حضور صلی اللہ سکوش مجھے آپ کیوں مجھے یہ نہیں کہ مجھے مجھے تصویر مجھے مجھے تصویر نہیں رہنگ مجھے کردو تصویر تصویر کیا جنار برطانوی استعمار اور نوکر شاہی کی حسنیت سے بہتوبی باتوں ہیں وہ کانگریس کی ذہنیت کے بھی بھیدی ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف وہی ان دونوں سے نوبر کا دماغ ہو سکتے ہیں اور ان کو چکست دے سکتے ہیں کیا خود سکتے ہیں ہے نا قائدہ بھی ہے قائدہ میں کہتے ہیں کہ کیا ہے مجھے تصویر اوپا اکبال کیا بھی آپ کو مجھے کہ آپ کے کیا بھی میں معلومہ اکبال کیا ہو 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 رہاہ اب مجھے کائدہ ان کیا کہنے ہیں خراجی تصیب کیا پیش کرنے ہیں نمہ اکبال قائدہ ان کا خراج تسین علامہ اکبال کے نام شہر اکبال کے بات سے سنو وہ قائدہ نے آپ کے علامہ اکبال کے باتے بھی کہا کرتا ہے یہ یوم اکبال کی تقریب تھی نجاب انیورسٹی حال 24 مارک انیس سو چانیس قائدہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی اور مجھ سے یہ کہا جاتا کہ اکبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو چلو تو میں اکبال کو چلتا کبال طور پر کچھا کیا پہلے کہ بلے یہ حوالا پچھلی بڑی بانوں میں بڑی نہیں رہی کہ کہاں سے یہ حرقی نہیں ہے تو پہلے بڑی چیلے بڑی نہیں دیں بڑائی بنایے کون صاحب تا تو مجھے حوالا پھلے کہ بڑی نہیں ہے ہفت روزہ موائے گے